سوال یہ تھا کہ شروع میں آپ نے وہ بینک کے بارے بتایا کہ یہ ایٹالین لفظ ہے اور اس کی سیلنگ پہ آپ نے بتائی بی اے ان سی او یہی لفظ تھا اور اس کے بعد آپ نے بتائی کہ اس کو کیا کہتے ہیں وہ ذہن تو نکل گیا اس کا لفظ یہ کیا مانا ہے اس کا لفظی مانا ہے پیبل کے عام طور سے ہم دیکھتے ہیں ووٹر سسٹم میں ہوتا ہے لیکن پہلے زمانے میں گویا ایک ٹیبل پر بیٹھ کے جو ساؤکار یا سنار یا بینکر جو معاملات کرتے تھے بینکوں کی بلدگوں سے پہلے ٹیبل ہی پر بیٹھ کے وہ مارکٹ میں لین دین کرتے تھے اس لئے اس کو بینک کہا گیا اور آج کل یہ لفظ جو بی اے ان کے جو ہے یہ انگلیس اس کا ورشن ہے کیونکہ بینکنگ ایجاد ہوئی ہے اٹلی میں تو بی اے ان سی او جو ہے اٹالین میں اس کی کی بل کو کہتے تھے اسی زبانوں میں لائے گیا تو بینک اب بینک جو ہے ایک ریزرب ورڈ ہے جو صرف وہی ادارے استعمال کر سکتے ہیں جو مالیاتی وساطت کا کام کرتے ہیں الوسط مالیہ کا جو کام کرتے ہیں وہی ادارے اس لفظ کو استعمال کر سکتے ہیں دوسری لوگ اس لفظ کو استعمال نہیں کر سکتے جب آپ ریزیسٹریشن کراتے ہیں اور ایک سوال اور یہ ہے کہ آپ نے ٹین بینکوں کا خاص طرف سکا کہ ایک ریلیٹڈ بینک ہوتے ہیں اور ایک ایک کوپریٹر بینک اور الگ الگ اس میں انڈسٹریز ہوگا رہا ہے اور بڑی بڑی چیزوں کو لوگ فائننس کرتے ہیں ایک اور بینک کا تذکرہ کیا تھا اور رہے گیا میری ذہن سے نکل گیا اصل میں کل اور پرسوں جب اور تذکلات آئیں گی نا تو اس پر میں مزید وضاحت کروں گا کچھ بینک تو عام لوگوں سے معاملات کرتے ہیں خاص انڈسٹریز سے بینک صرف حکومتوں سے معاملات کرتے ہیں تو کچھ بینک یا ہندوستان میں ایک ایک نئی قسم ہے اس کو کہتے ہیں نن بینکنگ نن بینکنگ فائننشل انسٹیٹیوشن یعنی وہ وساطت مالیہ کا کام کرتے ہیں لیکن وہ پبلک سے نہیں بس کچھ خصوصی لوگوں سے پیسے لیتے ہیں کچھ خصوصی لوگوں کو دیتے ہیں سرمایہ کاری کو این بی ایف سی کہتے ہیں اس کو اور وہ بھی اس میں کم سے کم جو مشارکت لوگ کرتے ہیں وہ صرف کم سے کم ایک کروڑ کی رمیداری ہے یہاں انڈسٹان میں تو یعنی بینکوں کے بہت سارے طریقے ہیں لیکن ہمارا اور آپ کا معاملہ تو یہ جو نورمل بینک ہیں جو پتے ہیں انہی سے ہے لیکن اس کے پیسے اور بھی مختلف ادارے ہیں جو اسی فنکشن کو کسی خاص خاص طبقے کے ساتھ کسی خاص انڈسٹری کے ساتھ اور کسی خاص سیکٹر میں کرتے ہیں تو وہ سب چیزیں تو ڈیٹیل میں آپ کو کسی خاص طبقے کی کتاب میں نے آپ کو ابھی شیئر کی ہے اس کے شکل میں دکھانا چاہتا تھا لیکن یہ ابھی شیئر کر کے میں صرف اس کا ٹائٹل دکھا دیتا ہوں لیکن یہ سب ڈیٹیل تو اتنا ریلیونٹ نہیں ہے یعنی اتنا وہ نہیں ہے صرف اگر ہم فنکشن کو سمجھ لیں کہ وہ ساتھا دلوانے کو کرتے ہیں تو ہمارے لیے اس کی بختلف شکلوں سے ہمیں سروکار نہیں ہوگا لیکن اس کی کام سے اور اس کام کو ہم اگر اسلامی طریقے سے مجردہ مشارکت کرتے ہیں تو گویا ہمارا وہ ہو جائے گا جو چند سوالات باقی ہیں تو ہر سب وقفہ باقی ہے تو اس میں طلبہ آپ سے کچھ سوال جواب کر لیں تو وہ بہتر رہے گا انشاءاللہ آپ نے یہ فرمایا کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر تین سو کے قریب مالیاتی ادارے ہیں اسلامی مالیاتی ادارے جو کام کر رہے ہیں تو میرا اس سے زمن میں ایک سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں مالیاتی ادارے کہاں کہاں ہیں اور ان کی ایج کیا ہو چکی ہے مطلب ان کا ایکسپریئنس کتنا پرانا ہو چکا ہے نمبر ایک نمبر دو ہندوستان کا جو بینکنگ کا نظام کے جو قوانین ہیں اس کی روشنی میں اسلامی مالیاتی ادارے کا قیام کسی بھی اسٹیٹ میں اس کے کتنے امکانات ہیں یہ دو میرے سوال ہیں جی میں انشاءاللہ کل کے لیکچر میں پورے نام اور ان کی تاریخ کے ساتھ جو ادارے کام کر رہے ہیں اور مختلف سیکٹر میں مختلف سٹیٹس میں ان کی نام کے ساتھ میں آپ کے سامنے کل ٹیلے لکھوں گا کیونکہ اس کے لیے میرے ذہن میں تو ہے لیکن کل انشاءاللہ اس کا پاور پائنٹ میں جب سب کا نام رہے گا تو بہت آسانی رہی ہے کیونکہ میں ان سب سے معاملات کر چکا ہوں پچھلے پندرہ سالوں سے میرا آنا جانا بھی ہے اس سے پہلے بھی جو ادارے تھے ان سب کی بھی کاخی لسٹ موجود ہیں بجائے اس کے کہ میں ہر ایک نام لو میں اس کے ٹائپ بتا دوں گا ٹھیک ہے اور کوئی طالبین میں کوئی سوال کرنا چاہے ہیں یہ مرنہ محمد عبرار خان صاحب ہیں یہ ہمارے ہاں اندی شعبہ افتا کے آپ استاد بھی ہیں یہ فرمایا مستی صاحب نے یہ فرمایا کہ خلافت عثمانیہ کے دور میں تو اسلامی بینکاری کا نظام قائم ہوا اور اس وقت بھی اسلامی بینکنگ کا نظام چللا ہے خاص طور سے ملیشیا جس کا ایک نمائی نام آتا ہے اور وہاں تعلیمی میدان میں اسلامی بینکنگ پر کافی ترقی گئے دوسرا یہ عرب ممالک ہیں لیکن ارز کرنا ہے کہ عالمی جو بینک کا نظام ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے اور سارے یہ بینکوں جو دیگر مالک کے بینک ہیں وہ انہی سے مربوط ہیں تو کیا یہ عرب ممالک میں جو بینکاری کا جو نظام ہے مکمل اسلامی اصولوں پر ہے یا ان میں کچھ نہ کچھ سودی نظام کی آمیزش ہے جی جی بہت اچھا سوال ہے اور یہ خاص طور سے اکثر سامنے آتا ہے دراصل دنیا جو ہے وہ بہت ہی پیچیدہ ایک نظام کے تحت چل رہی ہے اور اس کو اصل میں جیسے یہ نہ سنجھ جائے کہ احرامی طریقے سے کی ٹوپ پہ کوئی ہے پھر نیچے سب ہیں یہ سسٹم نہیں ہے ایسا ہے کہ جیسے مختلف مالک جو ہیں انڈیپنڈنٹ ہوتے ہیں جیسے ہندوستان ماشاءاللہ دنیا کی ایک بٹا پانچ آبادی ہے چین ایک بٹا پانچ آبادی ہے پوری دنیا کی کچھ ہیں چھوٹے مالک جو ترقی آفتہ ہیں تاریخی طور سے کسی خاص طبقے کے کنٹرول میں ہیں تو اس کا آپس میں ایک دوسرے کا تعلق اسی وقت ہوتا ہے جب ایک دوسروں کو معاملات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جیسے جب کسی ملک کی معاشیات خراب ہو جاتی ہیں تو یہ عالمی ادارے آ کر ان کو کرز دے کر بچاتے ہیں جیسے ہم افراد کے حالت خراب ہوتی ہے تو ہم کرز لینے پر مجبور ہوتے ہیں اسی طرح ملکوں کے بھی حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ یہ عالمی اداروں سے لیتے ہیں تو ان کے تحت میں آتے ہیں لیکن جب ان کو ضرورت نہیں ہوتی جیسے چائنہ ہے ہندوستان ہے ماشاءاللہ ہندوستان کسی کے دباؤ بھی نہیں ہے چائنہ کسی کے دباؤ میں نہیں ہے بلکہ دنیا میں جو ایک دوسرا برکس کہتے ہیں بی آر آئی سی ٹی ایس برازیل رشیا چائنہ انڈیا اس سب موالک ملک کے گویا مغربی موالک کے تسلط سے آزاد ہونے کا نظام سوچتے رہتے ہیں اور اس کی طرف عملی اقدام بھی ہوتا رہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان کا ہر چھوٹا بینک بڑے بینک کے تحت میں ہے اور ہر بڑا بینک سرکاری اس کے تحت میں ہے اور ہندوستان کے جو سنٹرل بینک ہے وہ عالمی اس کے تحت میں ہے ایسا نہیں ہے ہم لوگ یہ غلط فہمیوں کا شکار ہیں کہ کوئی ایک انسان یا کوئی ایک ادارہ ساری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ فوجی طاقت کے ذریعے تو لوگ کنٹرول کرتے ہیں اور معاشی طاقت سے بھی کنٹرول ہوتا ہے لیکن اس وقت جتنا دنیا میں دھائی سو ممالک ہیں اس میں سے بہت سارے ممالک اتنے بڑے ہیں کہ وہ ان کو کوئی دوسرا قابو میں نہیں کر سکتا مثلا جیسے ہندوستان کے اندر اگر ہم سنجھیں کہ ساہوکار ہیں سرمایدار ہیں جو چند بڑے پیسے والے ہیں کیا ان کا کنٹرول ہر چیز پر ہے ہندوستان میں ہر مالیات ادارہ پر ہے نہیں ہے ایسا ہے کہ ہر ادارہ اپنے اپنے دائرے میں مستقل ہوتا ہے اس کا دوسروں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے معاملہ نہ کرے لہٰذا یہ کہنا کہ یورپ کا یا امریکہ کا نظام جو ہے ہاوی ہم پر یہ صحیح بات نہیں ہے اس میں حقیقت سے بہت دور ہے البتہ یہ ہے کہ یہ سارے ادارہ ایک ہی طریقے سے کام کرتے ہیں تو آپس میں ایک دوسری تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں قائد قوانین جو ہیں پسلے سو سال سے جو ڈبلپ ہوئے ہیں وہ کچھ مماثر ہیں لیکن کسی ایک ملک کا یا کسی ایک ادارے کا یا کسی ایک قوم کا پوری دنیا پر تسلط نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے دنیا بہت بڑی ہے جی میرا ایک سوال زمین تھا جو کل سے متعلق ہے لیکن میں ابھی یہ کرلوں کہ میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ جو مالیاتی ادارے ہیں ان کی تفصیل پر آپ پروشیں ڈالیں گے ہندوستانی سطح پر بھی جو کامیاب طریقے سے چل رہے ہیں اور بینلو قومی سطح کے اوپر بھی اور ہندوستان میں اسلامی مالیاتی اداروں کے قیام کے کیا امکانات ہیں اور اس میں میرا اگلا سوال یہ بھی ہے کہ اس میں تحفظات کیا کیا ہیں یعنی آنے والے وقت میں کس طریقے سے لوگوں کے ابھی ہندوستان میں جو چند اداروں نے کام کیا ہے وہ فیل ہو گئے ہیں کئی ادارے ایسے ہیں مالیاتی یونیورشیٹیوں کے ملازمین اور سرکاری ملازمین نے اپنے تنخواہوں میں سے بجت کر کر بیس بیس پچیس پچیس سال تک مجھے حرم شریف میں ایک صاحب ملے عمرے کے دوران یہ آج سے بیس سال پہ لے کی بات ہے تو انہوں نے مجھ سے رو کر کہنے لگے کہ آپ خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں میری بچی کے شادی کے لیے دعا کر دیجئے میرا پیسہ فسا ہوا ہے اور فلاں مالیاتی ادارے میں فسا ہوا ہے اور وہ ہندوستان کے ایک طریقہ سے اس وقت کے ٹاپ مالیاتی اداروں میں سے تھا جو لوگوں کے انویسمنٹ لیتا تھا تو میں نے کہا کہ بھئی آپ کا کتنا پیسہ ہے میں نے کہا تیسزار روپیہ فسا ہوا ہے اور وہ رو رو کر دعا مانگ رہے تھے تو اس طرح ابھی تک جتنے بھی تجربات ہوئے ہیں مالیاتی اداروں کے اور انویسمنٹ کے اسلامی اسلامی معاشی نظام کی روشنی میں وہ بد انتظامی کا شکار ہوئے ہیں کہ کیا امکانات ہیں کہ اس طرح کی بد انتظامی اور بد عاملی نہ ہو اور غریبوں کا جناتاں غریب لوگ اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو اس پر بھی آپ روشنی ڈالیے گا انشاءاللہ کہ اس کے کیا امکانات ہیں ایک عرض اور تھی وہ یہ ہے کہ دو اسطلح استعمال ہوتی اسلامی بہنکاری اور غیر اسلامی بہنکاری دونوں اسطلح درست ہے لیکن ہندوستان جیسے ممالک میں ہم اسلامی بہنکاری کے نام سے نظام شروع کرنے میں دشواری ہوتی ہے اسطلح سے لوگ بھی دکھتے ہیں اگر اس کے لیے غیر سودی بہنکاری کا لفظ استعمال کیا جائے یعنی انٹریسٹ فری وغیرہ تو شاید آسانی رہے گی اور لوگ اس کو قبول کر لیں شاید ضرور ضرور اس پر میں نے ایک مضمون لکھا ہے کیونکہ اسلام کا ٹائٹل اصل میں لوگ اس لیے لگاتے ہیں کہ لوگ اس کی طرف دوڑ کے آ جائیں لیکن یہ گویا ایک مارکٹنگ نیم ہوتا ہے ضرور یہ وہ صحیح ہو تو لہٰذا اس کو ایتھیکل بھی کہہ سکتے ہیں غیر سودی بھی کہہ سکتے ہیں اور انہی بہت سارے گرین فائنانس بھی ایک نیا نام آیا ہے تو نام سے مسئلہ نہیں یہ کہ معاملات کی بنیادیں اسلامی بنیاد پر ہوں لیکن اس کو آپ ایتھیکل کہہ دیں کچھ بھی کہہ دیں چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جمرات کو جب میں بتاؤں گا وہ سٹاک مارکٹ والا سٹاک مارکٹ میں کئی اور لوگوں بھی کام کر رہے ہیں مختلف ذرائع سے مختلف ویلو سے کام کر رہے ہیں غیر مسلم حضرات بھی ہماری طرح بہت ہی اصول والے ہو سکتے ہیں اور وہ بھی اپنے اصول کے مطابق کرتے ہیں تو ہر فیلڈ میں اس طرح کے باوصول لوگ ہیں سوشلیسٹ یا غیر سوشلیسٹ اور کچھ وہ لوگ جو کرتے رہتے ہیں تو یہ آپ کی تجوید بہت صحیح ہے کہ ہم نے ہم جیسے اسلامی استلاحات اور نام اور عربی کر کے ہم غیروں کو اس سے بھاگار اس کا کام کرتے ہیں تو اس کے لئے صحیح طریقے سے غیر سمپل ایسے الفاظ استعمال کریں جو سب کے لئے قابل قبول ہیں فیلانچہ ترکی میں اسلامی بینکنگ کو اسلامی بینکنگ کہنے کی اجازت نہیں اس کا نام ہے پارٹسپیٹیو بینک یعنی اس کو عربی میں کہیں گے البنوک المشارکیہ تو خود ایک مسلم ملک میں بھی نام اسلام استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے خود سعودی عرب جیسے ملک میں اسلامی بینک نام استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے وہاں پر بھی دوسرے ناموں سے اسلامی بینکنگ چل گئی ہے راجی کا نام اسلامی بینک سے تعلق ہے لیکن اس کا راجی تو راجی ایک فیملی کا نام ہے تو یہ آپ کی تجوید جلکل صحیح ہے لیکن ہندوستان میں اور گمبیر مسائل ہیں جو انساءاللہ میں کرو پر سواب کے سامنے پیش کریں حضرت سوال یہ تھا کہ جس طریقے سے جو بینک بینکنگ سیکٹر جو کام کر رہے ہیں کہ ای ٹی ایم جس طریقے سے پروائیڈ کرتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اسلامی بینک کے اندر جو ہے اسی طریقے سے ای ٹی ایم وغیرہ کارڈ جو ہوتا ہے وہ پروائیڈ کیا جا سکتا ہے کیا جی جی جہاں جو بینک ای ٹی ایم وغیرہ تو ایک کلیت ہے بل معافضہ یا غیر معافضہ تو جیسے کہ خود اندرستان میں چند سال پہلے تک آپ کسی بھی ای ٹی ایم سے لے لیں کوئی چارج بھی لگتا تھا آج کل چارج بھی لگنے لگیا اسی طرح ادارے بھی کہیں بلا معافضہ کہیں بل معافضہ یہ ای ٹی ایم کی فیسلیٹی پر ای ٹی ایم ایسے ہیں جیسے کسی کو گویا آپ ایک سہولت دے دیں جب سہولت دیں تو آپ چاہے فری دے سکتے ہیں چاہے اس سے چارج بھی لے لیں تو اسلامی بینک بھی پوری اسی طرح اور وہی ساری سہولیات دیتے ہیں جو دنیا میں اور کوئی بینک دیتا ہے کیونکہ بینکنگ کا جو کام ہے وہ انسانی ضرورت بن گیا ہے انسانی حاجت ہے تو لہذا اسلامی بینک اس سے آوائیڈ نہیں کر سکتا صرف اسلامی بینکوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سودی نہ کرے مثلاً کریجٹ کارڈ جو ہیں وہ بہت ہی کم اسلامی بینک دیتے ہیں اور غیر جو سودی بینک ہیں وہ کریجٹ کارڈ بہت آسانی سے دیتے ہیں تو تھوڑا سا کچھ سکر ویسے ہیں اسلامی سیکٹر میں لیمیٹڈ ہیں جیسے کریجٹ کارڈ دینا ڈیوٹ کارڈ ہر ایک کے پاس لہذا سہولیات تو سب کو وہی دینی ہے جو مارکیٹ میں ہے جو مارکیٹ میں رواج ہے رسم رواج ہے اور اولف ہے البتہ بل معالزہ یا دوائر معالزہ دونوں ہی ہو سکتا مثلاً کرنٹ اکاؤنٹ ہے میرے پاس سوال آیا میں تقریباً تین مہینہ مجھے لگا اس پر سمجھنے میں کرنٹ اکاؤنٹ پر کوئی بینک چارج نہیں لیتا دنیا میں کہیں لیکن اب کچھ دنوں سے جیپان میں اور خود یوکے میں اور چند اور ممالک میں یہ تجلیز آ رہی ہے کہ صرف اکاؤنٹ کھول کر رکھنے کی بھی چارجز بینک والے لے سکتے ہیں عام لوگوں سے سارکین سے جو لوگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو اس کی شرعی توجیح کیا وجہ ہے وہ سب رسائج کر کے ہم نے پھر جواد لیا چنانچہ مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں فری سروس کے طور سے دیتے ہیں مارکٹنگ کے طور سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بل معاوضات دیتے ہیں تو وہ تو خدمات کے زمن میں آتی ہیں اور خدمات کا خدمات کے دیتی ہیں ایٹی ایم یا کریٹ کارڈ یا گیوٹ کارڈ یا جارج کارڈ جو بھی کہہ رہے ہیں اس کی جنجائش اور اجازت ہے کوئی ایسی پابندی نہیں ہے البتہ ہمارے اپنی سمجھ کی بات ہے کہ ہم اس کو کئی سے لیتے ہیں اسلامی بینک جو نہیں کریٹ کارڈ نہیں دے رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ سہولیات نہیں ہے کہ وہ کوئی کریٹ اسلامی بنیادوں پر دیں دوسرا سوال میں آئیے تھا کہ اس طریقے سے بینکنگ شیکٹر بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں بڑا نیٹ ورک ان کا پھیلا ہوا ہے جو سعودی نظام چلا رہے ہیں اسی طرح پر اگر کبھی اسلامی بینکنگ شروع کیا جائے اور ان کا نیٹ ورک پھیلایا جائے تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کیا ماشاءاللہ انہیں آپ کے سوال اصل میں اگر جو میں اسٹرٹسٹکس یعنی آداد شمارہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تو اسلامی بینک جو ہیں وہ عالمی بینک ہی کی سطح پر وہ تمام خدمات دے رہے ہیں اور اس نیٹ ورک کا استعمال کر رہے ہیں اور کیونکہ آج کل کوئی ملک ایک آئیلنڈ میں نہیں رہتا ہے سارے ممالک کا لیندین دوسرے ممالک سے ہے جب انٹرنیشنل لیندین ہوتا ہے تو اس میں اپنا نیٹ ورک بنانے سے آپ اپنے آپ کو ایک محصول اور محدود کرتے ہیں لہذا عام طور سے یہ ہی ہوا ہے کہ جہاں جہاں شرعی گنجائش ہو اور شرعی قباہت نہ ہو تو وہاں وہاں اسلامی بینکوں نے عالمی نیٹ ورک کا حصہ بن کر سب کو عالمی لیول کی خدمت انجام دی ہے الگ سے نیٹ ورک بنانے کیونکہ جو بینکوں کا کام ہے مثلاً کریڈ کار اور ڈیویڈ کار ہے اس میں بہت یہ تو صرف لوگوں کو سہودیات پیدا کرنا ہے اس میں سہود کی جو عام عزش ہے وہ تو ان معاملات سے ہوتی ہے جو دوسرے لوگ کرتے ہیں جو ادھار لیتے ہیں ادھار خرچ کرتے ہیں اپنی استطاع سے زیادہ کرتے ہیں لہذا عام جو سرویسز ہیں بینکنگ کی وہ تو انسانی ضروریات سے تعلق ہوتی ہیں اس میں مسلم و غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے سوڑی اور غیر سوڑی کا کوئی فرق نہیں ہے سوڑی اور غیر سوڑی اسی وقت ہوتا ہے جب معاملات کیے جاتے ہیں قرض لیے جاتے ہیں قرض کی جو بنیادیں ہوں وہ اگر سود پر ہیں تو وہی معاملہ وہی کارڈ جو شریع طور سے لیے جائے گا تو خلال ہوگا اور غیر شریع بنیادوں پر لیے جائے گا تو حرام ہوگا لہذا نیٹ ورک الگ بنانے کی عملی امکان کم ہیں کیونکہ ہم اس کو انگریزی میں کہتے ہیں میں اس کا ترجمہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ ہم ایسے دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں ایک ہر ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہے انحصار ہے ہمارا ایک دوسرے پر ہم یہاں سے اگر پیمنٹ ہم کو امریکہ بھیجنا ہے مثلا یا امریکہ والے کو یہاں بھیجنا ہے تو امریکہ میں اگر کوئی اسلامی بینک نہیں ہے تو آپ کا ہاتھ بنا ہے تو غیر اسلامی بینک کے ہی کچھ ترسیل اذر ہو پائے گی نا تو مسلم اور غیر مسلم کا جیسے مدینہ منورہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہودیوں کے ساتھ ہی رہ کر سب معاملات کیے تھے نا یہودیوں کی بھی مارکیٹ تھی مسلمانوں کی بھی مارکیٹ تھی غیر مسلم سعودی طریقے سے کرتے تھے اور مسلمان غیر سعودی کام کرتے تھے تو مارکیٹ میں تو سبھی کام ہوتا ہے لیکن ہمارا اپنی جمعیداری کی ہم وہ کام کریں صحیح طریقے سے کریں الگ نیٹورک کی وہ مسلمان جو ہیں دنیا میں چند فیصدی ہیں وہ دوسروں سے دوسروں سے جیسے میں نے بتایا کہ مغربی وہ جو استعمالی جو استعمال ہے بینکنگ سسٹم کا اس سے آزادی کیلئے یہ برک پانچ ممالک ہیں جو کوشش کر رہے ہیں چائنہ انڈیا برازیل اور یہ رشیہ کی مغربی نظام سے الگ ہو کر نیٹورک بنائیں لیکن بنا نہیں پا رہے ہیں کوشش ہے مختصر ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد ایک اچھی خاصی تعداد پائی جاتی ہے اور ان کے ممالک مسیحی دنیا کے بعد ایک بڑی تعداد ہے عالم اسلام جس کو ہم کہتے ہیں تو آخر عالم اسلام کے سامنے ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ جو ہے اپنا سب مل کر ایک اسلامی طرز پر اپنا بینکنگ سسٹم قائم نہیں کر پائے ان کے سامنے آخر کوئی ٹیکنیکل پریشر ہے ان کے اوپر جس کی ویسے قائم نہیں کر پا رہا ہے یا کوئی اور وجہ ہے یا خود اپنی ان کے رنگ میں رنگ ہیں لوگ کیا وجہ ہے مہن اس کی میں آپ کو خوشی ہوگی کہ کوشش مسلسل جاری ہے لیکن پوری اسلامی جتنے اسلامی بینک ہیں وہ عالمی نظام میں صرف ایک فیصد کے باقت ہیں آپ سمجھ لیجئے کہ غیر اسلامی جو سسٹم ہے وہ 99 فیصد ہے اور اسلامی جتنا ہے پورا مالیات کی لحاظ سے بات کر رہا ہوں آبادی کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں پیسوں کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں دنیا کی تمام مالیات میں مسلمانوں کی جو مالیات ہیں وہ ایک سے بیڑھ تیسر سے زیادہ ہیں اسلامی بینک ہیں خود مسلمانوں میں بھی صورت کر رواج بہت ہے بدقسمتی سے کوشش ہے کہ اس سے ہٹ جائیں لیکن بہت سے لوگ نہیں ہٹ پاتے ہیں جیسے کہ اتنے ہی مسلمان جتنا ہونا چاہئے ہیں مثلا ہندسطان میں بھی اور خود عالم عرب میں بھی سودی کاربار کرنے والے مسلمان بھی ہیں تو اب ان کو کیسے کنوینس کیا جائے ان کو دیندار کیسے بنا جائے یہ تو ایک مسئلہ ہے تو جتنے یعنی تقریبا جیسے ملیشیا میں پچیس فیصد معیشت کا اسلامی ہیں اور خلیج ہے خلیج میں مشکل سے دس سے پاندرہ پرسنٹ اسلامی ہیں بکیہ اسی نووے فیصد جو ہے وہ غیر اسلامی ہیں سودی چل رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور انشاءاللہ پھر کل صبح ساڑھے آٹھ بجے پھر انشاءاللہ آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے ہمارے مفتی برکت اللہ صاحب دعوت پر قاتل ہمارے پھر انشاءاللہ انشاءاللہ یکرین موسیقی